جائے نمبر دو ہے اجمیر کا اور میں یہاں پر ہوں مسلمانوں کو کتنا لاب ملا ہے مسلمانوں کو بھی بہت بلاب ملا ہے کافی لاب ملا ہے مسلمانوں کو جائے لگ جی کا جو کام کر رہے ہیں تبدیلے بڑیاں کر رہے ہیں وہ ان میں کوئی یہ نہیں کون یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا بچھان ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے مسلم پاسماندہ کے نام پر BJP والے نیتا جو ہے منا رہے ہیں نرندر موڈی منا رہے ہیں میسا منا رہے ہیں کہہ رہے تو یہ بہر ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ آئے گا 250 ہمارے ساتھ آئے گا کہہ رہا ہوں گہلوگ کی شلکار بنے گی دا راہی is گہلوگ جی نے کام اچھا کیا ہے مگر گہلوگ جی کی بات الگ ہے نمسکار میں ہوں اس وقت اجمیر میں یہ میرے پیچھے ہند کے ولی واجہ گریب نماز کا مجار ہے ہمارے پیچھے اور یہاں پر لوگ موجود ہیں لوگوں سے جاننے کوئس کریں گے کہ راجستان کی جو سیاست ہے وہ کتنا مول لینے والی ہے کیونکہ آسوگ گہلوت کا کہنا ہے کہ میں نے اتنا کام کر دیا ہے اب وہ کام جو ہے دھراتل پر کتنا دکھ رہا ہے ہم لوگوں سے بات کر لیتے ہیں بہت اچھے ہیں ویسے راجستان میں اچھے کام کیے ہیں گہلو سرکار نے اور جنتہ کے فائدے ہوئے ہیں ہر آدمی جس سے یوزناؤں کا لاب مل رہا ہے مسلمانوں کو کتنا لاب ملا ہے مسلمانوں کو بھی بہت بلاب ملا ہے کافی لاب ملا ہے مسلمانوں کو اور مدرساؤں میں گہلو جی میں بھیدباؤ نہیں ہیں ہندو ہو یا مسلمانوں اجمیر کا گیٹ نمبر دو ہے گیٹ نمبر دو ہے اور میں یہاں پر ہوں اب آپ کیا بتا رہے ہیں میرا یہ کہنا ہے گہلو جی کا جو کام کر رہے ہیں سب سے بڑیاں کار رہے ہیں ان کا وہ ان میں کوئی یہ نہیں کہ کون یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے یا بچھان ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ ہر کسی کے لیے اچھا ہی کام کر رہے ہیں تو گہلو جی کی سرکار انشاءاللہ دوبارہ واپس آپ پھر بنے گی راجستان میں گہلو جی پھر دوبارہ آئیں گے آسو گہلو جی پھر سے راجستان آئیں گے آئیں گے انشاءاللہ آئیں گے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر ریواج ہے کانگریس پانچ سال بی جے پی کام بڑیاں جس کا ہے اس وقت اس وقت تو وہ گہلو جی کا ہے اور راجستان کے اندر گہلو جی ہی آئیں گے مسلمان کا رکھ کیا ہے کانگریس کی طرح مسلم پاسماندہ کے نام پر بی جے پی والے نیتا جو ہے منا رہے ہیں نرندر موڈی منا رہے ہیں مصہ منا رہے ہیں یوگیہ دیتنا اترم پردیس میں منا رہے ہیں تو مسلمان مانے گا اگر نہیں مانے گا نہیں مانے گا مسلمان ان سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کانگریس کے ساتھ کے بھی بی جے پی سے کیوں مطلب آپ کو بہر ہے بی جے پی بلکل خلاب رہتی ہے اور بی جے پی مسلمانوں مسلمان کو کون جو بی جی پی نے ٹکٹ دیا کہی سے بھی ٹکٹ ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ دیا آپ کا کہنے کے مطلب ہے مسلم پاسماندہ کے نام پر منا رہے ہیں ٹکٹ کیوں نہیں دے رہے ہیں ٹکٹ کیوں نہیں دے رہا یہ کہنے کا مطلب ہے آپ یہ بتائی ہے اس کو ٹکٹ دیا مسلمان کو لیکن بی جے پی تو کہہ رہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ آئے گا دو ہزار یہ سٹیس کے چنانے کے کوئی نہیں ہے مہدی کی ساتھ میں آئے گا مسلمان کھل نم کھلا کہہ رہا ہوں گہلوت کی سرکار بنے گی در راجتان میں راجتان میں گہلوت گہلوت کی سرکار آئے گا روایز بدلے گا روایز بدلے گا روایز بدلے گا گہلوت جائیں گے گیلا پرسنڈ رہے ہو گیلوت گیا گیلوت کے آنے کا مین مقصد کا یعنی گیلوت کیوں آئیں گے جنتہ کا کام کیے ہیں سبھی جنکر لیانکاری جنتہ کو فیلڈ میں اتارا ہے اور خوب جنتا چاری یہ دل سے 100% جنتا کانگریس کو ووٹ کرے گی تو آپ کو لگتا ہے کہ گہلوک جی آئیں گے 100% آئیں گے اس میں کوئی شنکہ نہیں ہے گہلوک جی نے کام اچھا کیا ہے وہی آئیں گے وہی آئیں گے اچھا بی جے پی والے کہہ رہے ہیں کہ گہلوک نے صرف گھوٹالا کیا ہے ایسا دیکھو یہ ایک دوسرے کے اوپر لچن لگایا جاتا ہے یہ تو ہوتا ہے چناؤ کے اندر وہ ان کے اوپر پاکشم لگائیں گے لیکن اس لیے جنتا دیکھ رہی ہے جنتا کے ساتھ کانگریس میں بھی دو پھاڑ ہے ایک طرف سچین پائلٹ ہے دوسرے طرف آسو گہلوک ہے تو ایک ہی پالٹی کے دونوں کوئی فرق نہیں پاتا ہے سچین پائلٹ کے پیسے جائیں گے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے آسو گہلوک کے پیسے جائیں گے نہیں ہم تو پالٹی کے ساتھ ہیں گہلوک جی کے ساتھ ہیں اور سچین بھی کوئی الگ نہیں ہے ہماری پالٹی میں ہے گہلوک جی کے ساتھ ہی ہے آسو گہ کر سچین میں کیا لگتا ہے کس بٹوارا ہو پائے گا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے دھروپڑی آنے والے مکہ منتری گہلوک جی رہیں گے جنتا گہلوک جی کو ہی سوئکار کرے گی اور کسی کو سوئکار نہیں سر ملو سچین پائلٹ کو مخمنتری بنا دے تو کانگریس والے مگر گہلوگ جی کی بات الگ ہے گہلوگ جی کی بات الگ ہے گہلوگ جی کی ایک پرانے کھڑاڑی ہی ہو انہوں نے چڑھائی ہے کافی سال تو میری سمجھ سے گہلوگ سے بڑھیا کوئی نہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے گہلو سرکار گہلو سرکار سچین پائلٹ دھونوں اچھے لیکن گہلو سرکار مکچے مدریبت پہ مانتری جادوگر ہے وہ جادوگر ہے جادوگر ہے وہ جادوگر ہے وہ جمہر کا بائی سے بھی دھرتی تحاد رہا جادوگروں سے جو ہے بھارا کھالی نہیں گیا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی جادوگر ہے پورا شو آپ کو لگتا ہے جادوگر ہے بکہ جادوگر ہے بدلاؤ ہوگا بدلاؤ تو ہوگا لیکن یہاں تو راجستان میں تو اشو گیلو دھی آنا ہے اور کیندر کی بات کیا جائے اندر میں تو وہ کچھ بھی کرے اس سے کوئی مطلب نہیں یہاں راجستان میں تو اشو گیلو دھی کیا لگتا ہے گیلو سرکار بھائی آپ کو کیا لگ رہا ہے گیلو سرکار آئے گیلو سرکار پھر یہاں پر لوگوں سے بات کر رہتے ہیں جاننے کی کوشش کر رہتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے کتنا بدلاؤ دیکھا جائے گا لوگ تو یہ یہاں تک کی بول رہے ہیں کہ دیکھئے سرکار گیلو کی ہی رہے گی کیونکہ اس سرکار میں کام بہت زیادہ ہوا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے تاریخ میں کتنا بدلاؤ دیکھا جائے گا کس کو بہمت ملے گا اور کس کی سرکار بننے والی ہے زیادہ جلد بازی نہ کرتے ہوئے ہم یہی سے آپ سے بیدائی لیتے ہیں پھر ملیں گے ہم کسی ایک ایپیسوٹ کے ساتھ